نوی ممبئی سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آئی جہاں تین منزلہ امارت گرنے سے علاقے میں ہڑکم مج گیا انڈی آر اپ اور نوی ممبئی نگر نگم کی اگمی شمن کرمیوں نے امارت جہنے کے بعد اس کے ملبے میں فسے دو لوگوں کو وچا لیا جبکہ ایک آنے ویکٹی کو سرکشت باہر نکالنے کے پریاز جاری ہیں بتادی کی مہاراشت کی نوی ممبئی میں آج صبح پانچ بجے تین منزلہ امارت دھہ گئے نوی ممبئی کے شہباز گاؤں میں بنی گراؤنڈ پلس تین منزلہ امارت اچانک دھہ گئے پولیس ادھکاری نے جانکاری دی کہ امارت میں چوبیس پریوار رہ رہے تھے پولیس دمکل بے بھاگ انڈی آر اپ کے کرمچاری موقع پر موجود ہیں دمکل بے بھاگ کے مطابق ملبے سے دو لوگوں کو سرکشت باہر لائے جا چکا ہے نوی ممبئی نگر نگم آئکت کیلاز شندے نے بتایا امارت صبح پانچ بجے کے آس پاس دھہ گئے یہ ایک جی پلس تھیری امارت ہے دو لوگوں کو بچا لیا گیا اور دو کے پسے ہونے کی سمبھاونا ہے انڈی آر اپ کی ٹیم یہاں ہے بچاو ابھیان جاری ہے دو لوگوں کو بچا لیا گیا جن دو لوگوں کو ملبے سے باہر نکالا گیا ان کا نام سیف علی اور رسوہ خاتون ہے دو لوگوں کے پسے ہونے کی سمبھاونا ہے اور انہیں بچانے کے لیے بچاو ابھیان جاری ہے ملبہ ٹھینے سے پہلے بارہ سے چوبیس لوگ سرکشت باہر نکل گئے جیفت بچے لوگوں میں سے ایک نے کہا ڈھینے سے کچھ منٹ پہلے ہم نے جھٹکوں دلگڑاہت کی آواز اور گھرے لو سامان کی کھڑ گڑاہت کی آواز سنی آواز سننے کے بعد ہم جاگ گئے فورا نہیں ہم اپنے گھروں سے باہر نکلنے کے کچھ تیر بعد امارت ڈھینے گئے آپ کو بتا دیں کہ سے پہلے بیس جولائی کو ممبئی کے گرانڈ روڈ علاقے میں روبینا منزلان کی امارت کی بالکنی کے کچھ حس سے گر گئے تھے جس میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی اور تیرہ آنے گھائل ہو گئے گھٹنا بیس جولائی صبح گیارہ بجے گرانڈ روڈ ریلوی سٹیشن کے پاس گھٹی مہراش میں لگتار بارش نے ممبئی کو ٹھپ کر دیا سارجنک پریبہن سیوائیں باجت ہو گئے اور انگینت یادکیوں کو اسویدھا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے